اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال سے زائد ہو چکی ہے خان کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جا چکی ہے اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کے دو چار سال ہیں کیونکہ چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی چالیس سال سے پہلے کی جو زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسی تھی کس طریقے سے گزری آئیے اس کو ایک سرسری طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد نبوت کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو تمام باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی تمام تر خوبیوں اور اچھائیوں سے بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر قسم کی خوبی ہر قسم کی اچھائی موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خوبی کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی برائی ہر طرح کے خرافات سے دور تھے اور کبھی بھی کسی بھی قسم کی برائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ملوث نہیں ہوئے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائی اور خرافات سے کٹ کر کے مسلسل کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے سوچا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جہاں ہر کوئی شراب کا تقریباً عادی تھا شراب پیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو موہ نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر جو جانور زباہ کیے جاتے تھے ان جانوروں کا کبھی بھی گوشت نہیں کھایا کسی بھی زبیحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا بتوں کے نام پر جو تہوار جو میلے جو عیدیں اور جو تمام قسم کی تقریبیں ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کسی تقریب میں کسی فنکشن میں حصہ نہیں لیا باطل معبودوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے بڑی نفرت تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ماحول میں رہتے ہوئے وہاں زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی آپ نے لات اور عزہ کی قسم نہیں کھائی جہاں لات اور عزہ کی قسم کو سب سے بڑی قسم سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درحقیقت اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا تھا ہر قدم پر اللہ نے حفاظت کی اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا مکمل طور سے انتظام کیا اس لئے کہ ان کو آگے چل کر کے نبی بننا تھا رسول بننا تھا پیغمبر بننا تھا خاتم النبیین والمرسلین بننا تھا لوگوں کا قائد لیڈر پیشوا بننا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر ایک بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین دینے والا تھا اس لئے ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے حفاظت کی یہاں تک کی حفاظت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذہن و دماغ میں کبھی بھی برائی کا خیال تک نہیں آیا بعض روایتوں کے مطابق ابن عصیر وغیرہ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں انسان ہونے کے ناتے یہ سوچ آئی کہ چلو فلا تقریب میں حصہ لے لیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نید کو تاری کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل اور اس مجلس تک نہ پہنچ سکے اللہ نے حفاظت کی مکہ والوں نے آپ کا سب کچھ دیکھا اسی طریقے سے سعی بخاری وغیرہ کے اندر ایک حدیث محفوظ ہے وہ یہ کی جب خانے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی تھی تمام لوگ اپنے اپنے حصر کا پتھر لے کر کے آ رہے تھے خانے کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھو رہے تھے جب بھتیجے کو دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو محبت نے جوش مارا اور کہا بھتیجے اپنا تہبند اتار کر کندے پر رکھ لو تاکہ پتھر تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکے تہبند کا اترنا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی یعنی آپ بے ہوش ہو گئے اور جب بے ہوشی ختم ہوئی تو کہا ازاری ازاری میرا تہبند میرا تہبند اور اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہیں دیکھا گیا اسی طریقے سے پورا مکہ جانتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاف پورا مکہ جانتا تھا یہ سچے ہیں پورا مکہ جانتا تھا یہ امانتدار ہیں پورا مکہ جانتا تھا کہ اس بندے نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا کبھی کسی طریقے کی کوئی غلط حرکت نہیں کی کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا کسی کو کبھی برا نہیں کہا کسی کا کبھی برا نہیں سوچا کسی کو گالی نہیں دی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں مکہ والے آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو امین کہتے تھے یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے آپ کا کردار نبوت اور رسالت کے منصب پر جانے سے پہلے تاکہ ہمارے لئے بات کی زندگی سمجھنا آسان ہو اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے تربیت ہو گئی تو اب اللہ رب العالمین آپ کو نبی اور رسول بنانے والا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ